السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بھائی زہیر خان ہوں آج پاکستان کی ٹکٹیپ پہ بات کرنا شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایشیا کپ دو ازار بائیس شروع ہونے والا ہے اٹھائیس اگس سے جو دوبئی میں منعقد کیا گیا ہے یہ ایشیا کپ دو ازار بائیس اس سال سری لینکا میں ہونے والا تھا لیکن سری لینکا میں معایشی بہران کے وجہ سے اس سال دوبئی میں منعقد کیا گیا ہے جس کا مذبانی سری لینکا بھی کرے گا تو دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس سال ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کا جو فارٹ کا اعلان کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو پاکستانی ٹیم اس سال بہت بھی خطرناک کلاڑیوں کے ساتھ میدان میں اترا ہے اور بہت ہی ڈینجر پلیئر اس میں شامل کیا گیا ہے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو سپاٹ ہے وہ نیدر لینڈ کے ساتھ ونڈے سیریز بھی کرنے گا اور ایشیا کب کے لیے بھی وہی سیر نیدر لینڈ سے پھر دوبئی روانہ ہوں گے تو میرے دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس سال ایشیا کب کے لیے بابر آزم کو کیپٹن وائس کیپٹن شاداب قان محمد رزوان اور حریص رہو شاہن شاہ اپریدی اور حسن علی کی جگہ جو تبدیلی کیا ہے نصیب شاہ کو اس سال ایشیا کب میں موقع دیا ہے حسن علی کو روک کیا ہے تو دوستو اس سال سلمان آغا کو بھی موقع دیا ہے اور شاہ نواز دانی حیدر علی بخر زمان اور محمد نواز ان کلاریوں کو شامل کیا گیا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیم کتنا خطرناک ثابت ہوتے اور کتنی اضطحار احمد کو بھی موقع دیا ہے اور حریص محمد حریص جو پشاور زنبی میں وکٹ کی پرتے اس سال اس کو بھی ایشیا کب میں موقع ملے گا تو دوستو سب سے بڑی جو بات یہاں پر کلاری کی کی گئی ہے تو وہ ایشیا کب میں بھی ان کو شکست دیں گے تو دوستو اپنے ٹیم کیلئے دعائے بھی کر ہمارے ٹیم ہمیشہ دعائوں پر چلتی ہے لیکن کلاریوں پر بھی اپنا اعتماد بن چکا ہے اس ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے بعد جو ہمارے کلاریوں میں جو چینج آیا ہے ربیز راجہ جب سے آیا ہے ان کے وجہ سے جو ٹیم میں چینج آیا ہے تو وہ پورا ورڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی حقیقت ہے پاکستانی ٹیم چینج ہوئی ہے۔ تو اس ٹیلیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا اس میں ہم نے شکست ضرور کھایا لیکن اس ٹیلیا کو سبق اس میں ضرور سکھایا ہے باقی جو چتنے بھی ٹیم اے ٹی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں سب نے ہم سے شکست کھائی اور اس سال جو ایشیا کپ میں جو ہمارے ٹیم انشاءاللہ سب سے خطرناک ثابت ہوگی تو دوستو ویڈیوز اپنے دوستو کے ساتھ اور فیس بک پیچ پر گروپوں میں ضرور شیئر کیا کریں جس نے ہمارا پیچ کو پولو نہیں کیے تو برائے کر ہم ہمارے پیچ کو ضرور پولو کریں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ